بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ میں آپ کو خوش آمدید افتار کی تیاری ہو رہی ہے بس ازان جو ہے وہ ہوا ہی چاہتی ہے اور روزہ کھلنے کا ٹائم آ چکا ہے اور میں تر رہی ہوں پکوڑے اور پکوڑے جو ہوتے ہیں نا جی میرے وہ بلکل بس دو تین ہی ہوتے ہیں زیادہ پکوڑے جو ہیں وہ میں فرائی نہیں کرتی ہوں کیونکہ زیادہ پکوڑے اچھے بھی نہیں ہوتے صحت کے لیے پورا مہینہ ہم نے پکوڑے ہی تو کھائیں گے اور ہم نے کیا کیا ہوتے ہیں افتار کی تیاری جو ہے وہ پکوڑوں کی بغیر تو نامکمل ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں میں نے بس اچنے ہی پکوڑے وہ فرائی کیے ہیں اس لیم کو منہ کھر لیا ہے افتار کی تیاری آج منہ کی تیاری آج میں نے کیا کیا بنائیا ہے اچھا یہ رول اس کی سٹوری ہے کہ کل میں نے فرائی بھیئے تھے ایک بجے تھا اس کو منہ آج جو ہے نا ری فرائی کر لیا ہے یا کہ وہ گرم ہو گیا ہے ٹیک ہے نا تو اس طرح یہ بھی کھ مکس پکوڑے ہیں جیسے مکس پکوڑے ہیں یہاں پر میں بتاتی ہوں آج میں نے کیا کیا چیزیں تیار کی ہیں آپ نے بھی بتانا ہے آپ نے کیا کیا چیزیں تیار کی ہیں کیا آپ کو اچھا لگا میری ریسپی میں اچھا یہ تو ہوگئے پکوڑے ساتھ میں خجوریں جس سے ہم روزہ افتار کریں گے اور یہاں پر میں نے بہت ہی اچھا ڈیزرٹ بنایا ہے میٹھا فروٹ چاٹ کی جگہ آج میں نے یہ بنایا ہے جو کہ آپ ایت کی سپیشل ڈیشز میں بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں اس کی ریسپی انشاءاللہ کل آپ کو مل جائے گی بہت ہی زبردست میٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائیڈوں پر جو میں نے ڈرسنگ کی ہے وہ کس چیز کی ہے یہ سوئیوں کی ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس کے نیچے کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ میری ریسپی کو دیکھیں گے تو بہت ہی مزیدار ہے تو یہاں پر ہے تربوز جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور افتار میں تو بہت ضروری ہے پیاس کو ختم کرتا ہے اور یہاں پر دہی بڑے بھی ہیں بنے ہوئے جو کہ میں سپائسز اور دہی جو ہے وہ کم رکھتی ہوں ساتھ ساتھ آپ پتہ ہے کہ ڈالتے رہتے ہیں اور یہاں پر میں نے آج جو شربت بنایا ہے وہ ہے فالسے کا شربت ٹھیک ہے تو بہت ہی تھنڈا میٹھا سا یہ شربت ہوتا ہے فالسے کا جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہوگی اس کو دیکھ کے تو ضرور بنائیے گا آپ بھی فالسے جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو یہ ہے جی میرا آج کا مینیو افتار مینیو آپ کا مینیو کیا ہے آپ کو میری مینیو میں کیا چیز اچھی لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے نیچے کمنٹ کر کے اور ضرور ضرور آپ نے ویڈیو کو واش کرنا ہے فل واش لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے اور اینڈ تک ویڈیو کے دیکھنے کا بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کا بھی بہت شکریہ لیکن ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں کرتی ہوں اور کیونکہ تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں اور ابو بکر بھی ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ابو بکر بھی روزہ افتار کرتے ہیں میں روزہ رکھتے ہو روزہ افتار کرتے ہو آپ بھی کیا کھاتے ہو روزے میں جور اور چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بہت پسند ہے چاٹ مسالہ بھی کھاتے ہو تو چلیے جی یہ ہو گیا آج کا ویڈیو پلس ریسپیز اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ